گوڈ مارننگ ایفریوان بڑے دنوں بعد آج میں بلوگ بنا رہی ہوں کیونکہ ایک مہینے سے میری بہت طویت خراب تھی آج میں تھوڑا بیٹر فیل کر رہی ہوں اور مارننگ میں میں آج نکل رہی ہوں بچوں کے ساتھ گھر میں کی جھوٹیاں ہو چکی ہیں تو دیکھئے ہمارے گھر کا نظارہ کیسا ہے آپ کو بتاتے ہیں بچوں کے ساتھ چاہتے ہیں بھاک بھاک کے جلیل دی دیکھئے لوگ آتے ہیں یہاں پر صبح صبح گھومنے کے لیے نہر کی کنارے ہمارا گھر ہے ریور گنگا جا رہی ہیں تو ڈیلی ہمیشہ یہاں بہت چہل پہل ہوتی ہے یہ ہے پیر بابا فرنس دیکھئے ہمارے گھر کے پاس بلکل پیر بابا ہے اور یہ آرمی کے اندر آتا ہے میری بہن آئی بھی ہے بندے بٹ اور مکا بیٹا سے دھان پٹک تو بڑا انجوئے کر رہے ہیں بچے سب لوگ سہسترانج بھی آئے ہیں دیکھیں کتنا بڑیا سے پہلی یہ سیویل میں ہی تھا مطلب ہم لوگ کے کنٹرول میں تھا آرمی نہیں سے اپنے انڈر لے لیا ہے بڑا اچھا اس کو سی بنایا ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کی بڑی بانیتا ہے دوروں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ابھی تو سٹرٹسو شروع آتے ہیں تو کچھ نہیں ہے لیکن ابھی دن تک دیکھے گا بڑیا یہاں پر ویو آتا ہے بڑیا یہاں پر کبوالی گائی جاتی ہے اور بہت ہی بڑیا پھر ویو آبا یہاں پر لگتا ہے لوگ ہر ہفتے تھزڈے کو یہاں پر ہوتا ہے دور دیو سے لوگتے ہیں تو چلتے ہیں اندر جیسے کی بچوں نے شوز اتار دی ہیں جیسے کی بچوں نے شوز اتار دی ہیں جیسے کی بچوں نے شوز اتار دی ہیں جیسے کی بچوں نے شوز اتار دی ہے مجھا بچوں نے شوز اتار دی ہے جیسے کی مجھے ہیں بڑیہ سفائی ہو چکی ہے سوہ سوہ دیکھئے بڑیہ لوگوں نے بہبوان کے لیے بی بابا کے لیے اپنے بشش چھوڑی ہیں سوہ سوہ بڑیہ ادھر سے ہے آرمی کا راستہ یہی سے کھونتا ہے آرمی کا راستہ یہی سے کھونتا ہے یہی سے کھونتا ہے دیکھئے دیکھئے فرنس سوہ سوہ سفائی ہو چکی ہے آرمی والتوں کو بتائیے کتنی فاسٹ ہوتے ہیں یہ دیکھئے گراؤنڈ ہے بیٹا ہم نا انکل سے پوچھ لیں گے کیا کھیل سکتے ہیں سوہ سوہ بچے پرمیشن لے کرنا جدھا اچھا ہے نا بیٹا یہ آرمی کا ایریہ ہے ورنہ تھوڑا سا اگر کوئی ہمیں ڈانڈ دے تو پھر اچھا نہیں لگتا یہاں پہ انکل سے پوچھ لیں گے کی بچے چھوٹی میں آئے ہیں کیا آ سکتے ہیں یہاں پر کھیلنے کے لیے تو بہت ہی بڑی آپ ڈیلی آ سکتے ہو یہاں پر ایک مندر بھی ہے دیکھیں چھوٹا سا یہ گراؤنڈ ہے یہ ہمارے گھر کے پیچھے کا view ہے پہلے ہم یہاں پر کھیلنے آتے تھے پہلے ہم یہاں پر کھیلنے آتے تھے میں نے یہیں سکوڑی چی کی تھی پہلے آرمی راستہ کھلا تھا پہلے کھلا تھا دیکھیں فرینڈ سے مندر ہے آئے ہیں مندر میں ہاتھ جھوڑنے آج کے اس بلوگ کا پرپس ہے بچوں کو یہ دکھانا کی موسک کیسے ہوتے ہیں مسجد کیسے ہوتے ہیں کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی تو ٹیمپل تو بچے دیکھتے ان کو پتا ہی ہوتا ہے تو پرپس یہ ہے کہ موسک کیسے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان کو دکھا کے کیونکہ visibly جو چیز سمجھ آتی ہے بچوں کو وہ verbally سمجھنے آتی ہے تو یہ چیزیں بڑی important ہیں ان کے ساتھ یہ exercise کرنا موسکًا موسکس جو perfume پہنیک نگی کیسی استفادہ بچوں کو مشطی Europe موسیقی